ملک رمیز طاہر صاحب نے ایک سوال لکھا لکھتے ہیں عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ دنیا میں انسان کی پہچان والد کے نام سے ہوتی ہے جبکہ آخرت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا جیسے دنیا میں ابن آدم آخرت میں ابن حویٰ کیا یہ بات درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق والصواب عیامت کے دن انسان کو ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا بلکہ اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا البتہ بعض ایسی صورتیں ہیں جن میں بندہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رحمت سے ارشاد فرمایا روز قیامت تمہیں اور تمہارے آبا کے نام سے پکارا جائے گا اپنے نام لہٰذا اچھے رکھا کرو اس حدیث پاک کے تعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد روایات میں ہے کہ انسانوں کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا غالبا اس میں حکمت یہ ہوگی کہ حرامی لوگ رسوا نہ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اظہار شرافت کے لیے یا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ کی طرف نسبت سے ان کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا شرف حاصل ہو جائے مگر ان روایات میں توارض نہیں ایامت کے اول وقت ماں کے نام سے پکارا جائے بعد میں باپوں کے نام سے یا سب کے سامنے ماں کے نام سے پکارا جائے گا تنہائی میں باپ کی نسبت سے یہاں آباس مراد امہات ہیں بہت دفعہ ماں باپ کو ایک دوسرے کے نام سے جاد کرتے ہیں واللہ اعلم عز وجل ورسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم